بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ کی یہ ویڈیو آپ کی لیے ہے اس حوالے سے کہ آپ لوگوں نے خود کمپلیٹ کام کرنا ہے اور میں آپ سے یہ کمپلیٹ کام کرواؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو احساس ہو دو باتوں کا اگر خود کریں تو کیا سٹیپس ہیں کیا پروسیس ہوتا ہے کس طرح کی ورڈز ایڈ کرنے ہیں کس طرح ہم ریکروٹ پرنٹ کامپنیز کو انگیج کر سکتے ہیں کس طرح وہ ہمارے لیے خدمات دے سکتی ہیں پہلے سے ایویلیبلٹی ہو تو کیا ہوگا پہلے سے ایویلیبلٹی نہ ہو تو کیا ہوگا آپ کو پتا ہو تو کیا ہوگا نہیں پتا ہوگا تو کیا ہوگا یہ تمام باتیں میں نے ریسرچ کر کے اور اپنے آپ کو آپ کی جگہ رکھ کے میں نے کلکلیٹ کیا اور میں نے کہا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ان لوگوں کے لئے جو بلکل ہی انجان ہیں نئے ہیں وہ اس سے ہیلپ میں تھوڑے سی ہیلپ کروں گا زیادہ ہیلپ نہیں کروں گا تو آپ کر لیں گے اس کو ٹھیک ہے اور اس سے آپ کو ہماری محنت کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ہم جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو انرولمنٹ کرنی ہے اور انرولمنٹ کی فیس ہوتی ہے تو آپ بولتے ہیں پیسے کسی اس کے تو وہ پیسے کسی اس کے ہوتے ہیں you will find out in this video as well تو میں time waste نہیں کروں گا میں آپ لوگوں کو see the screen پہ لکی جاؤں گا تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں in details کہ آپ لوگوں نے اگر لیکزمبر کے لیے apply کرنا ہے جہاں پر اس time بہت لوگوں کی ضرورت ہے اور میں جس چیز کو دیکھیں ویڈیو میں میں جب بھی screen پہ جاتا ہوں تو میں وہی چیز دکھاتا ہوں جہاں سے مجھے پہلے سے result مل چکا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو فالتو گھوماتا نہیں ہوں تو hint سمجھ جائے کرو میں آپ کو hint دیتا ہوں ویسے تو جتنی بھی companies کام کر رہی ہیں recruitment کی وہ تمام کی تمام اچھی ہیں اگر وہ licensed ہیں تو کام کر رہی ہیں تو وہ اچھی ہیں جن کے باس license نہیں ہے وہ اچھی نہیں ہے simple سی بات ہے میں آپ کو screen پہ لے کے آتا ہوں اور یہاں پر میں نے Harry Hope Lexamber کو search کرنا ہے یہ آپ کو میں screen پہ لے آتا ہوں آپ یہ دیکھیں گے میں نے Harry Hope Lexamber ٹائپ کیا اور آپ میرا screen پہ آ گئے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ Harry Hope ہمیں کہاں ملتا ہے یہ پہلی ہی جو recruitment agency ہے میں Harry Hope کو click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے Harry dash hope ہے لیکن آپ اس کے مرے نظر آ رہا ہوگا آپ search بھی کر سکتے ہیں جب آپ اس کو search کر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے Harry Hope کی website کھل جاتی ہے یہ ایک recruitment company ہے make every encounter a success an opportunity یہاں پر آپ یہ دیکھیں گا I'm looking for an opportunity if you are looking for an opportunity I'm recruiting find the right candidate تو دونوں لوگوں کے لیے ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک ایسا platform ہوتا ہے جہاں پر دونوں لوگ آتے ہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کو job چاہیے وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کو بندہ چاہیے یا خاتون چاہیے تو وہ بھی آتے ہیں دنیا بھر میں یہ equal opportunity معاملات ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو میں step by step بتاؤں گا لیکن اگر آپ نے توجہ دی تو ٹھیک ہے یہاں پر بہت کچھ ہے خود پڑھ لیجئے گا میں آپ کو زیادہ تکلیف دوں گا نہیں آپ کا time ضائع کروں گا نہیں Harry hope is a recruiting agency with a human dimension driven by the values of یہ تمام چیزیں آپ خود پڑھ لیجئے گا میں اس میں in detail میں جاؤں گا نہیں آپ نیچے آئیں گے تو یہ آپ کو کچھ نہ کچھ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ availabilityز ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے گا یہ تمام چیزیں اچھی ہیں مگر یہ تو ویب شائٹ آپ کے پاس کھل جاتی ہے office ایک ہے جو کلیکزنبرگ میں ہے اور سات کنسلٹنٹس ہیں and so and so forth یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں دیکھیں میں نے کرنا کیا ان کا ٹیلی فون نمبر بھی ہے ان کا ایڈریس بھی ہے وغیرہ 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 سب کچھ ہی ہم تو موجود ہے لیکن اس کو استعمال کرنا سیکھ لیجئے اور کسی بھی recruitment company کو استعمال کرنا سیکھ لیجئے یہاں پر ابھی دیکھئے کہ اوپر لکھا ہوئے candidate, company, sector of activity about us, resource, contact and so on and so forth یہاں پر ابھی کرنا کیا ہے آپ نے جب candidate کے اوپر ہی آپ نے آئے ہیں تو آپ کو ملتا ہے job offers there are 52 job offers ابھی جو available ہیں ٹھیک ہو گیا دیکھیں میں confused ہوں مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے کہا کہ میں آپ کی level پر آکے سوچوں گا کہ مجھے نہیں پتا تو میں تھوڑا سا help لے کے لے کے کام کروں گا اب 52 available ہیں میں پتا نہیں ٹھیک ہے میرا کام وہاں پر کس طرح ہوگا کیا پتا support چاہیے ابھی support نہیں لیتے ابھی ہم کام کر لیتے ہیں application پر سرچڑے آتے ہیں application پر جب آپ آ جاتے ہیں take the lead یہاں پر ابھی دیکھئے گا یہاں پر مجھ سے پوچھتا ہے کون ہو مرد ہو عورت ہو میں نے کہا بھئی ہم مرد ہیں کہتا ہے نام بتاؤ میں نے نام بتایا last name بتاؤ last name بتایا email address لکھو جو میرا ہر وقت active رہتا ہے جس سے میرا google ڈی کھلاوا ہے جو میرے smartphone پر کھلاوا ہے میں نے وہ دے دیا کہتا ہے phone number بتاؤ تو میں نے code کے ساتھ اپنا mobile number پورا لکھ دیا اس نے کہا position کیا دیکھ رہے ہو driver دیکھ رہے ہو carpenter دیکھ رہے ہو mali ہو construction work میں ہو scientist ہو کیا جو بھی ہو یہاں پر لکھ دو اپنے ہاتھ سے لکھ دو آپ جو تو کچھ تو ہوں گے نا تو جو بھی ہوں گے you have to write down here position sought کیا position جھونڈ رہے ہو یہاں پر آپ نے location دیکھنی ہے location میں آپ جو مرضی ڈال دیں آپ کے مرضی ہے کوئی شہر ڈال دیں یہاں پر غور کیجئے میری پریویس ویڈیو کو دماغ میں لے کر آئیے اور پھر آپ نے دیکھئے کہ linkedin profile یہاں پر کیا کہہ رہا آپ کو کہتا ہے یار اپنی linkedin کے profile ڈالو کیا میں نے آپ کو سو دفعہ یہ نہیں کہا کہ اپنے linkedin profile کے اوپر کام کیجئے کیا میں نے نہیں کہا کہ اس کو professional منائی ہے کیا میں نے نہیں کہا کہ اپنی پوری جتنے اب تک کے کارنامے انجام دیئے ہیں آپ نے وہ اس کے اندر include کیجئے in order کیجئے اور اس کو سی وی کے ساتھ match ہونا چاہیے اس کو آپ کے cover letter کے ساتھ match ہونا چاہیے اس کو آپ کے سی وی کے ہر point کے ساتھ match ہونا چاہیے یہ نہ ہو یہاں پر آپ لکھ رہے ہیں کہ میں نے دس سال کوئیت میں گزارے اور کہیں اور آپ لکھ رہے ہیں کہ میں نے دس سال ایران میں گزارے یا سویدی میں گزارے everything should be in order کیونکہ یہاں کیا ہو رہا ہے linkedin profile آپ نے بنائی ہے سی وی آپ نے بھیجی ہے وہ دونوں ہی وہاں پر verify ہو رہے ہیں یہ clear ہو گیا اب آپ آجائیے add your سی وی یہاں پر اپنی add سی وی کر دیجئے مگر احتیاط کیجئے سی وی کیسے ہونے چاہیے European style EU EU سی وی ہونے چاہیے ٹھیک ہے EU format ہونے چاہیے تاکہ آپ کی سی وی جو ہے کھلے تاکہ آپ کی سی وی جو ہے وہ کھلے اچھا کھل کھلنے پہ میں help کروں گا ابھی آپ کو میں بتاؤں گا یہ keywords کیسے کام کرتے ہیں لیکن کھلے تو صحیح نا پہلے پہلے بات تو یہ نا تو میرا خیال ہے یہ میرا خیال ہے یہ میں نے جو جتنی میں نے سی وی دیکھی ہیں میں کسی کا نام لیے بغیر بات کرتا ہوں ٹھیک ہے EU format کے اندر ابھی تک میں نے میں مطمئن نہیں ہوا کہ جتنے لوگوں کے میں نے سی وی اپنی جو ان لوگوں نے کی ہے بے شک انہوں نے کسی آن لائن جگہ سے کام کروایا ہے کہیں سے بھی کام کروایا ہے اچھی جگہ سے بھی کام کروایا ہے لیکن سی وی سے میں confirm نہیں ہوا ہماری سی وی جو ہوتی ہے وہ ہم پن پوائنٹ بناتے ہیں تاکہ ہماری سی وی جو ہے وہ سسٹم میں تو اٹھے نا پہلی بات تو یہ ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا میں بتاؤں گا سب سے پہلے EU format سی وی ہونے چاہیے یہاں پہ کلک کرنا ہے cover letter لکھئے انہوں پہ کیجئے اور send my application کر دیجئے آپ کی جو بھی ڈیٹیل ہوگی وہ چلی جائے گی جائے گی ضرور کہ آپ کو یہ لوگ انفارم کریں گے on your email کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ welder ہیں تو ہمیں welder چاہیے تو یہاں پر آپ اس کو ڈال پیچھے یہ تو ہو کیا آپ جلدیلی کرتے ہیں یہاں پر job offer پہ آ جائے job offer پہ آپ آئیں گے تو کہتے ہیں پہلے سے job available ہے میں ان پہ جانا چاہتا ہوں یہاں پہ automation چاہیے بلا 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 شیف چاہیے بزنس developer چاہیے میں بزنس developer ہوں دو اگست کو job آئی ہے اور جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو چھے اگست ہے تو تقریبا تقریبا تین این پہلے job آئی ہے تو میں نے کہا کہ مجھے تو یہ job چاہیے میں نے اس پر click کر دیا جب میں نے click کر دیا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو اگست کی job ہے اور commercial وغیرہ وغیرہ یہاں پر یہ دیکھیں reference number ہے سب سے پہلے تو یہ reference number یہ آپ نے نہیں بھولنا جب آپ نے اس کو apply کرنا ہے specifically if you are a male or female M&F کے مطلب male or female this is the place کہ آپ یہاں پر یہ reference number top پہ ڈالیں گے یہ آپ نے اضافی کام کیا ہے یہ اضافی کام ہے جو cv آپ کے بس بن کر آئی ہے نا EU format سے میں نے بنائی ہے یا کسی European country نے بنائی ہے یا کسی نے بھی بنائی ہے تو وہ reference number تو یہاں سے اٹھا ہو گئے نا تو یہ automatic تو نہیں لکھا ہوا ہوگا پہلے سے اسے کیا پتا کہ آپ نے اس company کو apply کرنا ہے تو یہ آپ نے وہاں پہ mention کرنا ہے number one number two about the company you should read about the company یہ پہلے کام کر رہے نا اس کے بعد job restriction پکڑ لو اور یہی وہ جگہ ہے اس کے بعد requirements ہیں یہی وہ جگہ ہیں جہاں سے آپ نے key points نکال لے ہیں ٹھیک ہے we are looking for کیا سوال ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ بن جاؤ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہوا ہے you are looking for تو بتو میں ہوں ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ for example میں مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو کہتے ہیں کہ help to develop an internal and external development strategy ٹھیک ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کی پوائنٹ مل گیا کی ورڈ مل گیا کہ وہ کیا آپ کو کیا ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو help کرے develop کرنے میں internal and external development ٹھیک ہے نا my duties my duties are جو آپ کام دی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا to develop internal and external development strategy لکھ دو وہاں پر cv کے اندر یہی وہ key points ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے ensure a good relationship between partners and the laboratory تو یہاں پر آپ نے لکھ دیا my duties میری duty یہی تھی تو یہاں پر جتنی بھی لکھیں یہاں پر promotion یہاں پر contribute participate in monitoring library تو وہ نے میرا کام یہ سب لکھا با تو ہے کیا مشکل ہے کیا مشکل ہے ان کو آپ نے اپنی cv میں جگہ دینی ہوتی ہے EU format کو چھیڑیے گا نہیں اور اپنی duties کے اندر یہاں پر کی ورڈ mention کرنے پڑتے ہیں ہر بار الگ الگ کرنے پڑتے ہیں اگر آپ خود کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم تو recruitment company بر dependent کر جائیں گے وہ جانے کام جانے لیکن اگر آپ نے خود کرنا ہے تو آپ کو یہ چیز exclusively اس company کی یہ ہے دوسری company کی کچھ اور ہوگی تو آپ نے اس طرح جگ اتنی محنت کرو کہ کیسے جواب نہیں آئے گا کیونکہ میں ابھی جن لوگ کے جوابات آئی ہیں ان کی پوری میں نے انٹریو کیا ہے مطلب آپ کو دکھانے کے لئے نہیں جنرل میں نے ان سے ٹیلیفون بات کی وٹس اپ کے اوپر تو انہوں نے مجھے بتائے کہ جو آپ نے کہا تھا میں بیسے ہی کیا اس میں سے تقریباً تین میں سے تو ایک وہ ہے جس رہے ہوتے ہیں ڈیس سکرپشن باکس کے اندر بھی نمبر اور ایڈریس دیا ہوا ہوتا ہے پہلے کمنٹ کے اندر بھی پھر آپ کہتے ہیں یور کانٹیک نمبر یور وٹسپ نمبر ٹھیک ہے تو کیا واقعی میں آپ کو نمبر نہیں ملتے اگلی ویڈیو ملتے اللہ آفیس